بسم اللہ الرقمانی رہی آج کے اس انسپائر بک ریویو پروگرام میں میں فرحان جمانی آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں کہتے ہیں کہ کوئی شخص جس کے اندر یہ سلایت ہو یہ خوبی ہو کہ وہ ایک پڑی ہوئی کتاب کو دوبارہ پڑ سکے ایسا انسان کبھی اپنی زندگی کے اندر مایوس، اداس، تنہا یا اکیلا نہیں رہ سکتا آج ہم آپ کے سامنے جو کتاب لے کر آئے ہیں اسے چاہے آپ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پانچ مرتبہ یا دس مرتبہ پڑیں ہر دفعہ یہ کتاب آپ کو ایک نئی سفر کی طرف لے جائے گی اس دلچپس کتاب کا نام ہے رومیز ورلڈ، دا ورگ اینڈ لائف آف دی گریت سوفی پویٹ اس کتاب پہ ریویو پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں پیارا لی گلاب ہیدر صاحب جو کسی تعلیف کے موتاج نہیں ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی علمی خدمت کے اندر گزاری ہے لیکن چند کلمات جو ہے میں آپ کے لیے پھر بھی ارز کرتا چلوں کہ آپ کی تعلیمی کابلیت جو ہے وہ ماسلز ہیں ایڈیبک لکٹریچر کے اندر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دبل ماسلز کیا ہے اسلامی کلچر کے اندر اور آپ ذاتی طور پر صوفی لکٹریچر سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اس سے قبل کہ ہم اس کتاب پڑھائے میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ صوفی بننے کی بنیادی شرطیں کیا ہے اور اس راستے پر کیسے چلا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا اتنا بہترین جو ہے وہ انٹرڈکشن دیا آپ کے سوال سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں کہ شرائط کیا ہیں صوفی بننے کے لیے تو اس سلسلے میں دو مثالیں میرے ذہن میں ہیں پہلی مثال یہ کہ کسی عالم نے کسی صوفی درویج سے پوچھا کہ صوفی کیسے بنا جا سکتا ہے تو اس نے کہا کہ اپنی سوچ کو درست کرو اس کا مطلب کہ اپنی سوچ کی بہتری بنیاد ہے اور اس کے لیے وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ انمال آمال بن نیات یعنی آپ کے آمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کا درست کرنا اور اس کی انتہا جو ہے وہ انت عبداللہ کا انک ترا ہو یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو یہ اس کی انتہا ہے اور ایک دوسرے صوفی مثال کے حوالے سے کہ کسی بابے سے پوچھا گیا کہ صوفی کیسے بنا جا سکتا ہے تو اس نے بڑی خوبصورت مثال دی اس نے کہا کہ برتن کبھی دھوئے ہیں تو سوال کرنے والے نے کہا کہ برتن کا صوفی بننے سے یا روحانیت میں آگے جانے سے کیا مراد ہے تو کہا برتن کو جب آپ دھوتے ہیں تو باہر کی بنسبت اندر سے زیادہ صاف کرتے ہیں تو صوفی بننے کے لیے یا روحانیت کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اپنے اندر کو صاف کرنا اپنے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے جو برے خیالات ہیں ان کو جو ہے وہ نکالنا یہ صوفی بننے کی شرائط کے حوالے سے ہے بہت خوب سر اب ہم اس کتاب کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے قبل ہم اس کتاب کے رائٹر کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے اس کتاب کو سلک کرتے ہوئے بھی میری دلچسپی کا جو بنیادی سبب تھا وہ ایک تو مولانا جلال دن رومی رحمت اللہ علیہ کے عظیم پرسنلٹی جو تیروی صدی کے عظیم صوفی بزرک ہو کر گزرے ہیں وہ تھا میرے ذہن میں اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ جو اس کتاب کو لکھنے والی جو رائٹر ہیں ڈاکٹر اینی میری شمل جس سے پوری دنیا واقف ہے جو بیسویں اور اکیسویں صدی کے چوٹی کی جو ہے وہ ایک محقق اور رائٹر ہو کر گزری ہیں جن کی ولادت جو ہے وہ انیس سو بائیس میں جرمن میں ہوئی ہے اور جن کی وفات جو ہے وہ دو ہزار تین تین کے اندر جرمن ہی کے اندر ہوئی ہے اینی میری شمل جو ہے وہ پچاس سے زہد کتابوں کی رائٹر رہی ہیں اور خاص طور پر اگر ہم ان کو چننے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس ڈاکٹر نے جو ہے وہ سیدنا ناصر خسرو رحمت اللہ علیہ پر کتاب لکھی ہے شاہ عبدالعطیف رحمت اللہ علیہ میر درد اور علامہ اقبال پر آپ کی تحقیق جو ہے وہ بے مثال تحقیق کی حامل جو ہے وہ قرار پاتی ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی ہی اطرب کے اندر ایک بار سیدنا ناصر خسرو اور شاہد اللہ علیہ پر جو ہے وہ ڈاکٹر اینی میری شمل گفتگو کر رہی تھی تو کسی نے سوال پوچھا کہ what is the difference between ناصر خسرو اور شاہد اللہ علیہ تو ڈاکٹر اینی میری شمل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ ناصر خسرو means عقل 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 شاہد اللہ علیہ means عشق 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 اور یہی ٹرم جو ہے اس کتاب کے اندر مولانا جلالدن رومی سے نسبت کرتے ہوئے جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آپ جانتے ہیں ہم سب جو صوفیزم سے منسلک رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ شاہد اللہ علیہ کے ذات پر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مولانا جلالدن رومی کے اثرات ہیں تو اینی میری شمل نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں ان میں سے آج جس کتاب پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا ٹائٹل ہے I am wind You are fire جو پہلی بار اس ٹائٹل کے ساتھ لکھی گئی تھی جو انیس سو بانوے کے اندر لکھی گئی پھر اسے دوبارہ دوہزار ایک کے اندر ایڈٹ کیا گیا اور رومیز ورڈ اس کو ٹائٹل دیا گیا تو اس لیے یہ کتاب بڑی دلچسپی کی حامل رہی ہے تو اس لیے اس کتاب پر جو ہے وہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی شہرہ آفاق کتاب mystical dimensions of Islam and محمد is his messenger اور اس کے علاوہ pain and grace جو ہے وہ یہ کتابیں آپ کی اس کے اندر شامل ہیں سر اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کتاب کا آغاز کس طرح سے کیا ہے اس رائیٹر نے اس کتاب کے آغاز ہی میں جو ہے وہ ایک ریڈر کو دلچسپی کا سامان مویا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا جلال بن رومی جو کونیا سے تعلق رکھتے ہیں اور جن بازاروں سے جن جگہوں سے آپ کا گزر ہوا ہے اینی میری شمل چونکہ ترکی کے اندر پانچ سال جو ہے وہ پڑھا بھی چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ترکی کے ان بازاروں گلیوں کو اور ان گھروں کو مساجد کو جن جن سے واسطہ پڑا ہے مولانا جلال بن رومی کا تو آپ نے بزاتے خود اس کی وزٹ بھی کی ہے اور اس سوچ کے ساتھ کہ وہ احساس میں کلیکٹ کر سکوں جس احساس کے ساتھ مولانا جلال بن رومی نے اپنے سراؤنڈنگ ان بازاروں سے ان باغات سے ان گھروں سے جو ہے وہ اس نے ریفلیکشن لیا تو اس احساس کو جو ہے وہ سمیٹنے کی اس نے کوشش کی ہے مثال کے طور پر کچن کو جب اینی میری شمل دیکھتی ہے تو مولانا جلال بن رومی کے کچن کی دنیا سے سختی کا سبق جو ہے وہ اسے یاد آتا ہے اسی طرح سے اتر کی بازار میں جب وہ جاتی ہے پرفیوم کی بازار کے اندر تو مولانا جلال بن رومی کی وہ مثال اسے یاد آتی ہے کہ یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو ہے وہ مصر سے محسوس کرتے ہیں تو مولانا جلال بن رومی اس فطرت کے توسط سے اس خدا کی ذات کی خوشبو جو ہے وہ لینے کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح جھولتے ہوئے پھولوں کو مولانا جلال بن رومی دیکھتے ہیں تو الست میں ارواح کا ناچنا اس کے سامنے آ جاتا ہے اور باغات پر نظر دوڑاتا ہے تو ہر پھول پتہ پتہ بوٹا بوٹا پروردگار کی تسبیح کرتے ہوئے نظر آتا ہے مولانا جلال بن رومی یہ اپنے اس ریفلیکشن کو اس کونٹیکٹ کے اندر بیان کرتے ہیں پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مسجد کو دیکھتی ہے تو مولانا جلال بن رومی کی وہ مثالیں اسے یاد آتی ہیں جن کے اندر مولانا جلال بن رومی فرماتے ہیں کہ ظاہری آزا کے آمال کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ واصل ہونے کا اپنے محبوب کے ساتھ ایک ہونے کا جو ہے وہ نام عبادت ہے اور پھر مسجد کو دیکھتے ہوئے اس مثال کو بھی ریکال کرتی ہیں کہ جس میں ایک مشرق جو ہے وہ جن کے پاس ایک مسلمان غلام ہوا کرتا ہے اور جب وہ اپنے مالک کے ساتھ بازار سے گزرتا ہے اور مسجد سے جب اس کا گزر ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک سے اجازت مانگتا ہے کہ میں عبادت کروں مالک اس پر رحم کاتے وہ اجازت دے دیتا ہے لیکن وہ غلام مسجد میں جانے کے بعد نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے تمام نمازی جو ہے وہ نکل چکے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے تو مشرک جو ہے وہ مجبور ہو کر اس کا مالک اندر جھانکتے ہوئے یہ آواز دیتا ہے کہ باہر نکلا تجھے کس نے باہر آنے سے روکا ہوا ہے تو بڑی دھیمی اور حلیمی بھری آواز کے اندر جو ہے وہ غلام جواب دیتا ہے کہ مجھے اس حستی نے روکا ہوا ہے جس حستی نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے تو اس قسم کی جو ریفلیکشنز ہیں وہ آپ کو اینی میری شمل اس کتاب کے اندر جو ہے وہ آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے ماشاءاللہ سر مجھے تو ابھی سے یہ کیوسٹی ہو رہی ہے کہ میں جل سے جل جا کر اس کتاب کو پڑھوں اور رومی کے ساتھ ایک سفر کے طرف نکلوں اور اس کے ساتھ ایک سفر کروں اب جہاں میں نے رومی کا ذکر کیا ہے تو سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس رائیدر نے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اور ان کی زندگی کے کھاکے کو کس طریقے سے پیش کیا ہے اس کتاب کے اندر مولانا جلال الدین رومی کی زندگی کا جو اسکیچ اینی میری شمل نے کھینچا ہے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اور بہت ڈیٹیل میں دیا ہے لیکن مقتصرا اگر اس کے بیان کرنے جائیں تو آپ کی پیدائش کا ذکر کرتی ہے تیس ستمبر بارہ سو سات بلخ افغانستان کے اندر آپ کی ولادت کا ذکر کرتی ہے اور پھر آپ کی وفات جو ہے وہ بارہ سو تیہ تر کونیا ترکی کے اندر ہوتی ہے اس کا ذکر کرتی ہے مولانا جلال الدین رومی کس مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آنفی فقہ سے کہ ایک بہت بڑے عالم کے طور پر پیش کرتی ہے اور پھر اسی طرح آپ کی فیملی کا سوفیزم کے ساتھ بھی جو ہے وہ کنیکشن ہے اس کا تذکرہ کرتی ہے اور مولانا جلال الدین رومی کے مرتبے اور مقام کے توسط سے ایک حوالہ دیتی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کے وفات پر جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے بڑے بڑے عقابرین اور انہوں نے کہا کہ اگر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی کے زمانے میں ہوتے تو وہ مولانا جلال الدین رومی کے اندر فنا ہو چکے ہوتے اتنا بڑا رتبہ جو ہے وہ اس کونٹیکس میں پھر مولانا جلال الدین رومی کے زندگی پر کن کن ہستیوں کے اثرات ہیں اس کا تذکرہ کرتی ہے تو ابن عربی کے ساتھ آپ کی ملاقات شام اور بغداد کی وزٹ کے دوران اس کا تذکرہ کرتی ہے فرید الدین اطار کی منطق تہر اور فرید الدین اطار سے آپ کی ملاقات اور پھر متاثر ہونا اس کا تذکرہ کرتی ہے اور فرید الدین اطار پر جو ہے وہ حکیم سنائی کے اثرات اور حکیم سنائی سے بھی جو ہے وہ آپ کے متاثر ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ اینی میری شمل کرتی ہے لیکن سب سے اہم اور بڑا واقعہ شمس تبریز کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ انقلابی ملاقات ہے اس کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ مولانا روم بزاتے خود بھی کرتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شمس تبریزی کا غلام نہ بن سکے اور پھر شمس تبریز کا جب آپ کی زندگی کے اندر آنا اور انقلاب برپا کرنا وہ روحانی واردات کے ساتھ آمنہ سامنا کرانا اس کے نتیجے میں اس کا اظہار جو ہے وہ مولانا رومی اس طرح سے کرتے ہیں کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مردہ بودم زندہ شدم گریہ بودم خندہ شدم دولت عشق آمد و من دولت پائندہ شدم کہتا ہے کہ میں مردہ تھا زندہ ہو گیا میں گریہ تھا مسکرا اٹھا اور دولت عشق مجھے کیا ملی کہ میں خود ایک لا زوال دولت بن گیا اور اسی طرح جو ہے وہ مولانا جلال دول رومی کی زندگی کے اندر مولانا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علی نے جو ہے وہ آپ کے زندگی کے اندر تبدیلی لائی اور کہا جاتا ہے کہ شمس تبریز نے مولانا جلال دول رومی کی زندگی جو کہ کپاس اور تیل کی مانت تھی اس میں ایک چنگاری بھڑکائی اور پھر آپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ خود چلے گئے تو جس کے نتیجے میں مولانا جلال دول رومی نے اس کا تذکر بھی کیا ہے کہ خام بودم پختہ شدم سوختم کہ میں جو ہے وہ خام تھا رو مٹریل کی شکل کے اندر تھا پھر مجھے پختہ کیا گیا اور اب جو ہے وہ مجھے جلایا جا رہا ہے تو اختتام جو ہے وہ روحانی سفر پر جو ہے وہ مولانا جلال دول رومی اسی صورت کے اعتمار سے کرتے ہیں ماشاءاللہ سر بہت خوب استاد محترم اگر ہم مولانا دول رومی کی زندگی کے حوالے سے بات کریں اور ان کی شاہری کے حوالے سے نہ بات کریں تو یہ میرے طرف سے جو ہے میرے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو جائے گی تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رائٹر نے کس طریقے سے مولانا رومی رحمت اللہ علی کی شاہری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کتاب کے اندر ڈاکٹر عبدالکریم سروش کہتے ہیں کہ مولانا رومی مسنوی کے اندر ایک ٹیچر کی حیثت رکھتے ہیں اور دیوان شمس تبریز میں آپ ایک پوئٹ کے حیثت رکھتے ہیں پوئٹری کے متعلق مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ شاعری روحانی واردات اور روحانی تجربات کو بیان نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس کی ایک مثال لیتے ہیں جیسے جنت کے سیب کی تشبیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم جنت کا سیب کہتے ہیں تو کہنے میں اور بات ہے لیکن اس کی خوشبو اس کا ذائقہ وہ تجربہ کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی اپنی پوئٹری کے ایک اچھے شاعر کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الفاظ پرندے کے گھوصلے کی ماند ہیں نیسٹ کی ماند ہیں اور مانا جو ہے وہ بچوں کی ماند ہے تو اسی طرح اینی میری شمل نے مبالا مولانا جلال الدین رومی کی پوئٹری کے عروض اور قافیہ اور ان کے وزن اور ردیف پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور بڑے جو ہے وہ خوبصورت نتائج اس کے اندر جو ہے وہ اس نے بیان کی ہے ماشاءاللہ تو سر یہ اگر ہم اب بات کریں کہ کس طرح اس کتاب کے اندر مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذاتی ریفلیکشنز کو نیچر سے لیتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے ریلیڈ کیا ہے میں نے کہا کہ اس کتاب کے اندر بھر ظاہر تو یہ چھوٹی کتاب ہے لیکن اتنی زخیم کتاب ہے اس میں جو حوالے دیئے گئے ہیں تو ویسے بھی آہ مولانا جلال الدین رومی کی مسنوی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہر مارفت ہے مارفت کا دریہ ہے تو آپ سمجھ لو کہ اس میں مولانا جلال الدین رومی کی ریفلیکشنز جو آپ نے موتی چن کر نکالے ہیں تو بے شمار ہیں مثال کے طور پر مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ موسم کو ہی مثال لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسم بہار جو ہے وہ قیامت سگرہ کی حیثت رکھتی ہے اس سے تشبیح دیتے ہیں کہ جس طرح مردہ زمین جو پہلے موسم سرما کے اندر جو ہے وہ جمعی ہوئی آلت کے اندر ہوتی ہے اس میں یقاجک زندگی آ جاتی ہے تو اسی طرح انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ ان موسموں سے ان سختیوں سے گزرتے ہوئے آسانی کی طرف جاتی ہے باہر کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے مولانا رومی پھر موسم بہار میں اس پگلتی ہوئی برف کو دیکھتا ہے تو اس کترے پر نگاہ پڑتی ہے خود کترہ بن جاتا ہے اور سمندر کی طرف روان دوان جو ہے وہ بہنے لگ جاتا ہے اس قسم کی ریفلیکشنز جو ہے وہ اینی میری شمل بیان کرتی ہے باغ کو مولانا جلال الدین رومی دیکھتا ہے تو اس سے تشبیح لیتے ہوئے کہتا ہے ایک باغ تو وہ ہے جو ہم فطرت میں دیکھتے ہیں لیکن اصل باغ خود ہمارے اندر ہے جس میں پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں پھل دار درخت بھی ہیں بے سمر بغیر پھل والے درخت بھی ہیں اب یہ ہم پہ انحصار کرتا ہے ہم پہ منصر ہے کہ ہم ان میں سے کس قسم کے درخت کو کس قسم کا باغ جو ہے وہ ہم بونے کی کوشش کرتے ہیں پھر درختوں سے جو ہے وہ درویش اور ایک کامیاب انسان کی تشبیح لیتا ہے کہ درویش جو ہے وہ اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے سبر سے کام لیتا ہے تو ایک درخت بھی جو ہے وہ بڑے سبر و تحمل سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آگے آنے والے جو ہے وہ اس کی زندگی سے پھل اور فروض دنیا جو ہے وہ حاصل کرنے والی ہے اور پھر بی بی مریم کا حوالہ لیتی ہے کہ مشکلات سے تو گزرتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اسے ایک پھل کے طور پر قدرت کی طرف سے میسر ہوتی ہے اس طرح سے وہ لنگ کرتے ہیں شہد کی مکھیوں کو دیکھتے ہیں تو جو کہ سورہ نحل ان کو یاد آتی ہے اور جس کے تحت وحی کرتے ہیں پروردگار شہد کی مکھیوں کی طرف تو پھر وہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شفا بخش شہد جو ہے وہ دنیا کو بہویا کرتی ہیں تو کہا پروردگار نے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے تو بہت سارے نعمتوں سے نوازہ ہے تو وہ اپنی شہد یعنی فوائد دنیا کے اندر کیوں نہیں دیتا کہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی اتنا فائدہ دنیا کو پہنچاتی ہے پرندوں پر نگاہ پڑتی ہے تو بے شمار مثالیں ان پرندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ مولانا جلالدن رومی سکھانے کی خاطر بیان کرتا ہے ان میں سے ایک مثال کہ توتے کو پر جب نگاہ پڑتی ہے تو آپ اس پیروٹ کو ایک مرید کی حیثت میں دیکھتے ہیں کہ توتہ مرید کی حیثت میں ہے اور جو مرشد کا آئینہ بھی ہے جو مرشد کی زبان سیکھتا ہے اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے اس کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور عزت پاتا ہے اور بہت بلند و بالا رتبے تک جا پہنچتا ہے اسی طرح جو ہے وہ مولانا جلالدن رومی کائنات کی خلقت پر جب غور کرتا ہے تو اسے وہ حدیث قدسی یاد آتی ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو محبت سے پیدا کیا ہے تو مولانا جلالدن رومی کے اس ریفلیکشن کو لیتے ہوئے انہیں میری شمل کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات محبت ہی کا جو ہے وہ ایک جلوا ہے ہر طرف پروردگار کی محبت جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی یہ پوری کائنات اسی محبت پر قائم اور دائم ہے لہٰذا جس معاشرے میں جس فیملی میں جس انفرادی شخص کی ذات کے اندر محبت نے جگہ پائی وہاں امن و سلامتی جو ہے وہ یقینی طور پر آنی ہے اور عقل کے ساتھ محبت کا کنیکشن جوڑتی ہوئے ایک مثال بیان کرتی ہے یہاں پر کوٹ کرتی ہے اس کتاب کے اندر کے شمس تبریز کے پاس ایک فلسفی آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے دلائل سے جو ہے وہ پروردگار کو ثابت کر سکتا ہوں اور شمس تبریز اس وقت خاموش رہے وہ شخص چلا گیا اور دوسرے دن شمس تبریز نے اس شخص کو کہلوہ بھیجا ایک پیغام کہلوہ بھیجا کہ مجھے فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ اس فلسفی سے کہہ دو کہ آپ درست ہو اپنے مقام پر کہ آپ نے عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پایا ہے لیکن اب آپ پر یہ شرط آئید ہو جاتی ہے کہ اب آپ کے ہاتھوں جو ہے وہ کسی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے کسی کے لیے جو ہے وہ برا نہ ہو یہ بنیادی بات ہے پھر اسی طرح مولانا جلال دن رومی آگے جاتے ہیں تو انسان ذات کو دو دنیاوں کے اندر دیوائیڈ پاتے ہیں ایک فرشتے کی دنیا ہے ایک حیوان کی دنیا ہے اور پھر مولانا جلال دن رومی کہتے ہیں کہ نہیں حیوان کی دنیا پر قابو پایا جا سکتا ہے حیوانی جو آداد ہیں ان کو صدارہ جا سکتا ہے مثال کے طور پر ہوا سے خمسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی ماند ہیں اس پر اکل مند سواری کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اپنے کنٹرول میں اور جو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر یہی گھوڑے جو اسے گرا بھی سکتے تھے لیکن وہ اسے اپنی منزل تک پہنچا دیں گے اس قسم کیا جو ہے وہ ریفلیکشن لیتے ہیں اسی طرح مولانا جلال دن رومی کہ اس پوائنٹس کو انسان ہمیشہ دوسروں کے عیب کو بیان کرتے ہوئے دیر نہیں کرتا اسے دوسروں کے عیب جلدی نظر آتے ہیں اور مولانا رومی کی مثال اسے یاد آتی ہے وہ کوٹ کرتی ہے کہ کسی ہاتھی کو تالہ پر پانی پلانے کیلئے لایا گیا تو اس نے اپنی شکل اس پانی کے اندر دیکھ کر جو ہے وہ بپھر گیا اور جو ہے وہ بے کابو ہو گیا تو کہا انسان بھی اسی طرح ہے جو دوسروں کے عیب اسے زیادہ نظر آتے ہیں بنسبت اپنے کے لیکن حقیقی انسان وہ ہے اچھا انسان خالص انسان وہ ہے جو دوسروں کے عیب دے کر اپنے عیب جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کرے تو اس قسم کی جو ہے وہ ریفلیکشنز آپ کو نظر آئیں گے پھر آپ دیکھیں تو روحانی راستے پر ایک فرد ایک عابد یا ایک شخص کس طرح سے پروان چڑھتا ہے بلکہ لائف ہماری خود جو ہے وہ انہا للہ و انہا علیہ راجی ان کے راستے پر کس طرح روان دوا ہے تو اس کی ایکزمپل جو ہے وہ چنے کی لیتا ہے چک پیا سے جو ہے وہ ایکزمپل سے اس کی لیتا ہے جسے ایک عورت جو ہے وہ پانی کی دیکچی میں ڈال کر اسے اوبالتی ہے تو وہ چنہ جو ہے وہ چلا چلا کر جو ہے وہ فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ میں بڑی آسودگی کی حالت میں موجود تھا آپ مجھے پکا رہی ہو تو عورت کہتی ہے کہ ٹھہرو میں تجھے کسی مقصد کے لیے پہنچا رہی ہوں وہ چنہ پک جاتا ہے اسے جب نیک لوگوں کے سامنے اپنے گھر والوں کے سامنے جب اسے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے وہ عورت اور ان لوگوں نے جب اسے کھایا اور کھانے کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر شکرن للہ والحمدللہ کہا تو عورت نے چنے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری منزل پہنچ گئے کہاں تک پہنچے تم یعنی شکرن للہ والحمدللہ تو پروردگار کے حضور میں تیرا ذکر جا کر پہنچا تو میں نے تجھے اس منزل تک پہنچانے کے لیے اس آزمائج سے تجھے گزارا ہے اور دوسرا یہ کہ تو بلٹ بنیں گا اس بلٹ سے جنریشن چلیں گی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن تو میں تجھے جو ہے وہ لافانی بنانے کے لیے میں نے تجھے اس رتبے پر لائے تو مولانا جلال دن رومی سے اینی میری شمل بڑے خوبصورت انداز میں یہ ایگزمپلس لیتے ہوئے کہتی ہے کہ جو زندگی کے اندر ہمیں تقالیف آتی ہیں یا جو تقلیفیں دینے والے لوگ بھی ہیں وہ ان کو دشمن مت سمجھو وہ تمہارے دوست ہیں کیونکہ ان کے نتیجے میں دو رییکشنز آتے ہیں ایک تو نیک بخت انسان خدا سے رجوع ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ دھوبی کی طرح ہے جیسے دھوبی کپڑے پر بظاہر نظر دور آگے تو بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اسے دھولائی کر رہا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اس کا تمام میل اس سے ختم کر رہا ہے تو یہ تقالیف جو ہے وہ انسان کو اس صورت میں جو ہے وہ مشکلات سے نکال کر بلند و بالا رتبے تک لے جاتی ہیں اسی طرح جو ہے وہ اختتام مولانا جلالدن رومی اپنی کتاب کا اس کونٹیکس میں کرتا ہے کہ ہمارا دل موسیقی کی تاروں کی ماند ہے اور خدا کے ہاتھ ہیں جو ہم میں میوزک بجا رہے ہیں یا ہم میرے دم پیدا کی ہوئے ہیں اور ان موسیقی کی تانوں کو جو ہے وہ چھیڑے ہوئے ہیں اس کی باسری کی مثال لیتا ہے کہ باسری بظاہر کچھ بھی نہیں لیکن وہ انگلیاں اور وہ لب ہیں اور لبوں کو پھر مولانا جلالدن رومی نفقت فی من روحی کے توسط سے لنک کرتا ہے اور پھر یہ انگلیاں ہیں جو چلتی ہیں جس سے ایک سر پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہو کہ موسیقی کی دنیا میں بھی سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے وہ عظیم مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ اگر یہ جتنے انسٹرومنٹس ہیں جو موسیقی کے لئے ضروری ہیں کسی سر کے لئے اگر یہ الگ الگ بجنا شروع ہو جائیں تو سننے والا بیزار ہو جائے اس سے پریشان ہی اسے لاک ہو جائے لیکن اگر یہ ردم میں ترتیب میں اگر بجتے ہیں تو پھر ایک سر پیدا ہوتا ہے جسے ہر ایک جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے اور اسے لطف لینے کی کوشش کرتا ہے ہر فیملی ہر معاشرہ اپنی ترتیب کے ساتھ جب چلتا ہے تو وہ کامیابی کے ذینے اور سیڑیاں جو ہے وہ تیہ کرتا ہے اس قسم کے مثال جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہیں بے شمال اور چیزیں بھی ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اسی بحر معرفت میں سے جو ہے وہ ان نقاط پر جو ہے وہ آج ہم اختتام کرتے ہیں بہت خوب سر جب کہ آپ جب یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے تھے ہیں میرے دل میں یہی دعا چل رہی تھی کہ آپ بولتے جائیں ہم سنتے جائیں ابھی ہمیں سننے میں اتنا مزا آ رہا ہے تو یقیناً جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہم کتنی الفت کتنی خوشی حاصل کریں گے وہ تو ہم اسی وقت سمجھ سکیں گے جب ہم اس سے گزریں گے میرے دل سے آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آپ کے علم میں مزید برکت دیں اور اسی طرح آپ کو حفیق عطا کریں کہ آپ ہمیں جو ہے اپنے علم کی روشنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر سکیں آپ کا دل کی گیڑائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ناظرین کا بھی دل کی گیڑائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اس پروگرام کے اندر جوائن کیا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں آپ تمام کو اللہ حافظ